دوستو نمشکر آپ کا سواگت ہے ہماری اس خاص ویڈیو میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں کی کسٹمر کو ہم کس طریقے سے اپنی دکان سے کھالی یعنی کہ کھالی ہاتھ واپسی نہ جانے دے ایسا کیا کرے کہ کسٹمر ریٹ کو لے کر کے ہماری دکان سے کھالی نہ جائے جو چیز لینے کے لیے آیا ہے یا دی وہ ہماری دکان کے اوپر اولیبل ہے اس کو کسٹمر لے کر جائے ایکچولی ہوتا کیا ہے جب نئے دکاندار ہوتے ہیں تو نئے دکاندار سوچتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائیں مجھے مارکٹ سے کم داموں پر اچھی کوالٹی بیچنی ہے یا دی کوئی سمجھدار دکاندار ہے تو وہ اچھی کوالٹی ہی بیچنا پسند کرے گا اب وہ چاہتا ہے کہ یا دی مارکٹ میں کوئی چیز پانسو کی بکری ہے تو میں اسے ساڑھے چار سو کی دے دوں اب اسی بیچ میں اسے ایک ریٹ تیار کرنا پڑتا ہے اپنے پروڈکٹ کے اوپر اور اس میں اپنے ایک مارجن نکالنا پڑتا ہے اور کسٹمر کو بتانا پڑتا ہے وہ ریٹ جو مارکٹ میں اسے بتایا جا رہا ہے اس سے بھی کم آج اسی بھی سے بھی ہم بات کریں گے کہ آخر کسٹمر کو اپنی دکان سے کھالی ہاتھ کیسے نہ جانے دے اور کس طرح سے اپنی سیل بڑھائے کس طرح سے ہم دکانداری کرے اور کسٹمر کو کیا پرائس ہم بتائے جس سے کی کسٹمر مول بھاو کرنے کے بعد بھی ہماری دکانداری کو ہماری دکانداری کو پر کوئی پربھاؤں نہ ڈال پائے یعنی کہ کوئی ہانی نہ پہنچا پائے یعنی کہ کچھ نقصان نہ دے پائے اور ہم اسے خوشی خوشی وہ پروڈکٹ اس ریٹ میں دے دے جس ریٹ میں ہم نے ایک مارجن تیک کر رکھا ہے کیونکہ اس میں ایک سب سے بڑا مددہ کیا ہوتا ہے کی مارکٹ سے الگ ہٹ کے نئے سوپ ہے مارکٹ سے کم دام بتانا ہے تب ہی مارکٹ کے کسٹمر کو اپنی دکان پر آپ کھیچ پاؤ گے اور اپنا ایک مارجن بھی لینا ہے یعنی مارجن نہیں لو پاؤ گے تو آگے آپ دکانداری کیسے کر پائیں گے تو آج اسی ویسے بھی ہم بات کریں گے دوستو یعنی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نیچے کے لال رنگ کا بٹن ہوگا اسے دبا لیجئے اور برابر میں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا میں ہمیشہ آپ کے لیے ٹپس لے کر کے آتا ہوں ریڈیمنٹ گارمنٹ سے سمبندیت یا سوپ سے سمبندیت جو سیل پرچیزنگ کا ہے میں آپ کے لیے آج پھر ایک ایسی ہی ٹپس لے کر کے آئے ہوگی آپ دکاندار ہو کر کس طرح سے ریٹ فکس کرے یا کس طرح سے کسٹمر کو بتائے جسے کی کسٹمر آپ کی دکان سے ریٹ کو لے کر کے کھالی ہاتھ نہ جائے کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگی آپ کا پروڈکٹ بھی اچھا ہے مگر ریٹ کو لے کر کے کسٹمر واپسی چلا جاتا ہے کیونکہ آپ ریٹ ایسا بتاتے ہو کہ کسٹمر اس میں مول بھاو کرتا ہے اور پھر مول بھاو کرنے کے بعد آپ کے پاس مارجن نہیں بچتا اس لئے آپ کو کسٹمر کو منع کرنی پڑتی ہے تو آج اسی پر ہم بات کریں گے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو نمشکر میرا نام ہے پرہلا سنگھ آپ کو میں آج اس ویڈیو میں بہت ہی اہم بات بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کسٹمر کو کس طرح سے اپنا پروڈکٹ بیچو گے کس طرح سے آپ کو مارجن تیہ کرنا ہے آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں گو آپ میرے پیچھے بیک گراؤنڈ میں آپ ایک پروڈکٹ دیکھ رہے ہوں گے یہ ایک ہڑ ہے چین والا مارکٹ میں اس کی قیمت لگ بگ پانچ سو سے ساڑھے پانچ سو روپے مارکٹ میں پانچ سو سے ساڑھے پانچ سو روپے کا بکرا ہے اور میں اسے ساڑھے چار سو روپے کا بیچتا ہوں اور یہ میرے پاس آ رہا ہے تین سو پندرہ روپے کا یدی ہم اس پروڈکٹ کو کسٹمر کے آگے کس طرح سے انٹروڈیوز کریں گے وہ آپ کو سیکھنا پڑے گا یدی آپ چاہتے ہو کہ کسٹمر آپ کی سوپ سے پیسے کو لے کر کے واپسی نہ جائے کیونکہ آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ کی سوپ پر یدی کوئی کسٹمر آئے تو تھوڑا سا مارجن ضرور دے کے جائے آپ بھی چاہتے ہو کہ جو ہماری نئی دکان ہے اس پر کسٹمر بنے بار بار کسٹمر ریپیٹ ہو مارکٹ سے یا آس پاس کے دکندروں سے زیادہ کسٹمر آپ کی دکان پر آئے سب چاہتے ہیں مگر اس پر آپ دھیان نہیں دیتے کہ کسٹمر کیوں آپ سی جا رہا ہے اس کا ایک بڑا کارن ہیں آپ کا ریٹ اور آپ کا مول بھاؤ اور آپ کا مارجن مارکٹ میں اس کی کیمہ ساڑھے پانسو ہے اور وہ لوگ پانسو سے ساڑھے پانسو کے بیچ میں بیچ بھی رہے ہیں مگر آپ کی نئی دکان ہے آپ کو پانسو یا ساڑھے پانسو کوئی کسٹمر نہیں دے گا جبکہ مارکٹ میں وہ دے کر کے آتے ہیں مگر آپ کو نہیں دے گا اب آپ کو کسٹمر کھینچنے کے لیے پچاس روپے تو کم سے کم کم کرنے ہی پڑے گے مارکٹ سے آپ ساڑھے چار سو روپے کا اسے بیچ رہے ہیں اب تین سو پندر روپے کا آ رہا ہے میں اسے چار سو روپے تک بھی دے دیتا ہوں یعنی کہ میں اٹی فائیو کے مارجن پر اسے دے رہا ہوں تو کافی بیٹھتا ہے اٹی فائیو روپیز کا مارجن نہیں دیئے کہ اس پر پروڈیکٹ پر مل رہا ہے تو ہمیں کافی بیٹھتا ہے مگر کبھی کبھی چار سو سے ساڑھے چار سو کے بیچ میں بھی چلا جاتا ہے اب کسٹمر بھی اس میں مول بھاؤ کرتا ہے وہ مول بھاؤ بھی ہم سہن کرتے ہیں کسٹمر کا سنتوشٹی بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں جو ہم نے ایک مارجن لگا دیا ہے کہ اتنا مارجن ہمیں لینا ہے تو اس مارجن کو کیسے مینٹین رکھنا ہے یہ آپ سیکھ لیجئے آپ کو سب سے پہلی بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کو کبھی بھی کسٹمر کو جیادہ ریٹ نہیں بتانا ہے کہنے کا مطلب یادی مارجن میں پانسو ساڑھے پانسو کا بگ رہا ہے تو آپ ریٹ اتنا مت بتائیے اسے کہ جب کسٹمر توڑے تو وہ آپ کو آدھے ریٹ میں لے آئے توڑ لے ٹھیک ہے پچاس روپے تک توڑ لے کوئی بڑی بات نہیں ہے پچاس آٹھ چالیس روپے ستر روپے تک بھی کوئی دکت نہیں ہے مگر اس سے اوپر یادی توڑ ہوگے تو کسٹمر یہ سمجھ جائے گا کہ یہاں پر تو تقریباً سوڑیڑھ سو روپے مول بھاو کا ریٹ رکھو گے توڑنے گا تو آپ لوگ ہمیں سب بینیفٹ میں رہا ہوگے کیونکہ جو کسٹمر آپ کی سوپ پر آئے گا سپوز کی جید تین سو پندرے کا کوئی پروڈکٹ آپ کے پاس آیا آپ نے اس کو دینا ہے چار سو روپے آپ نے سوچ رکھا کہ مجھے اٹھے فائی روپے لینا ہے یادی آپ نے اسے چار سو کا ہی بتا دیا تو وہ آپ کا چار سو میں نہیں بکے گا کسٹمر کی سنتوشتی نہیں ہوگی چار سو کا بتا گیا تو کسٹمر آپ کو تین سو روپے بولے گا اور آپ کے تین سو پندرے روپے کا را ہے تو آپ کو نقصان ہوگا اور آپ کو کسٹمر کو منع کرنی پڑی گی اور کسٹمر آپ کی دکان سے چلا جائے گا اب آپ اسے پانسو روپے کا بتاتے ہیں تو پانسو روپے میں کیا ہوتا ہے کسٹمر چار سو روپے پہ آ جائے گا چار سو روپے تو آپ کا یہ سمجھ لیجیے آپ نے سوچ رکھا تھا چار سو روپے کا مجھے دینا ہے تو 400 روپے کا آپ کا فکس ہو گیا مگر آپ کو کسٹمر کے ترنت کہتے کہ 400 روپے آپ نے 500 روپے بتایا اور آپ تیار ہو گئے ایسا نہیں کرنا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے جب مول بھاو کر رہے ہو تو ایک دم سے 100 روپے نہیں ٹوٹ رہے آپ نے 500 روپے بتایا جبکہ آپ کا 400 روپے تک مرجے نہ چکا ہے کسٹمر نے خود موہ سے بول لے کہ 400 روپے میں میں لے لوں گا لیکن آپ کو ایک دم سے 500 روپے سے بول کر کے چار سو میں نہیں دینا آپ کو بولنا ہے کہ سر اتنا لمبا چوڑا مارجن ہمارے پروڈیکٹ میں نہیں ہے ہم ریٹ اتنا جائز بتاتے ہیں کہ مارکٹ میں یہ شاڑے پانسو کا پانسو کا مل جائے گا مگر ہم آپ کو بہت ہی جائز ریٹ پر دے رہے ہیں اور اتنا ہماری کمائی نہیں ہے ایک پروڈیکٹ میں کہ ہم سو روپے آپ کے توڑ دے اور کوشش کرے پانسو روپے راؤنڈ فگر میں نہ بتایا آپ چار سو نبی روپے بتا دیجئے چار سو پچاسی بتا دیجئے چار سو آسی بتا دیجئے پانسو ساڑے چار سو یہ راؤنڈ فگر میں نہ بتایا تو زیادہ بہتر ہوگا کسٹمر کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک جائز ریٹ لے رہے ہو تو اور بھی بہتر ہوگا اب کسٹمر نے چار سو بولے آپ نے پانسو بولے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہنا کہ سر چار سو تو نہیں ہو پائے گے مگر آپ ایک کام کیجئے آپ ساڑے چار سو روپے دے دیجئے اور لے جائیے مگر کسٹمر نے چار سو بولے اور آپ پچاس روپے ٹوٹے کسٹمر نے سو روپے توڑے اب کیا ہوگا کسٹمر دس بیس روپے جرور چڑھے گا یدی کسٹمر کوئی ایسا ہے کہ وہ دکان سے چل پڑے دکان سے نیچے اتر جائے تو ایک دو قدم دکان سے نیچے اترنے تک دیکھے آپ اسے یدی واپسینے گھومتا تو اسے آواز لگا کہ چار سو روپے میں دے دو اور یدی وہ کسٹمر دھیرے دھیرے اتر رہا ہے کہ اس انتظار میں ید ہے کہ آپ اسے پیچھے سو روپے olas کی کوشش کرنی ہے تبھی کسٹمر نیچے اترتا ہو آپ کو دس بیس روپے جرور بڑھائے گا اور آپ جیسی کسٹمر چار سو بیس بولے آپ نے چار سو پچاس بول لکھا آپ ترند بول دے ٹھیک ہے سر نہ آپ کی نہ میری آپ چار سو تیس ملے جاؤ تو آپ کا یہاں پر سو روپے سے اوپر کا مارجن آ جائے گا اور یدی نہیں بھی آتا تو ایٹی فائیو کا اولڈری آپ کا چار سو روپے میں بھی آ رہا ہے تو اس طریقے سے مول بھاو کرنا ہے کیونکہ یدی آپ فکش ریٹ کرو گے تو کسٹمر کی سنتوشتی نہیں ہو پائے گی آج کل کی مانسکتہ ایسی ہے کہ یدی آپ نے پانچ روپے بتائے اتنے کسٹمر نہیں آپ سے کچھ پیسے تڑوا لے گا اتنے اس کو نہیں لگے گا کہ ہاں ہم نے صحیح ریٹ میں صحیح پروڈکٹ خرید آئے تو آپ کو اتنا ہی دھیان رکھنا ہے کہ کسٹمر کا مول بھاو ضرور کرنا ہے مگر زیادہ پیسے نہیں بتانے ہیں نہ ہی زیادہ توڑنا ہے آپ کو کوشش کرنا ہے کہ ایک دم سے جو ریٹ کسٹمر نے بولا اس پر بھی آپ کو نہیں دینا ہے اس پر بھی آپ کو مول بھاو کرنا ہے جب مول بھاو والی دکان آپ کی ہے تو دوستو یہ سب سے بڑا ایک ٹپس ہے دکانداری کرنے کا کہ آپ کس طریقے سے کسٹمر کی پہچان کرتے ہیں کسٹمر کس طرح کا مول بھاو کر رہا ہے یدی کسٹمر کے اچھک ہے اور پسند آرہی ہے تو نشط روپ سے وہ آپ کی دکان سے مال لے جائے گا اور آپ کو کچھ نہ کچھ بینفٹ دے کر کے جائے گا یہ سب سے بڑا ٹپس ہے کیونکہ بہت سارے دکاندار بھائی ایسے ہیں کہ جو کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم کتنا ریٹ لے کتنا ریٹ پر ہم مارجن لے تو میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں یدی آپ کے کوئی پروڈکٹ تین سو روپے کا آرہا ہے تو آپ اس پہ پچاس روپے کا مارجن بہت بیٹھتا ہے پچاس روپے میں تین سو کا آرہا ہے تو آپ اسے ساڑھے چار سو روپے ریٹ کسٹمر کو بتائیے یا چار سو روپے ریٹ بتائیے کسٹمر کو یدی آپ کو پچاس روپے ہی لینا ہے یا آپ کو دیکھنا ہے دیرے دکانداری پرانی ہوتی جاری ہے کہ مارکٹ میں اس پہ ڈیڑھ سو روپے کا دو سو روپے کا مارجن لے رہے ہیں تو آپ سو روپے کا لے لیجیے آپ ساڑھے چار سو بتائیے اور پچاس ساڑھ روپے توڑ کر کے آپ اسے تین سو آسی یا چار سو روپے تک بیچ دیجئے تو اس طرح سے آپ دکانداری کریں کبھی کبھی پچاس روپے کے مارجن پر بھی دکانداری کرنے پڑتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تیس پہ انتیس روپے کے مارجن پر بھی آپ کو پروڈیکٹ دینا پڑتا ہے جو چھوٹے آئیٹم ہے جو آپ کے پندرے روپے کے بیس روپے کے جیسے سوکس وغیرہ ہے رومالس وغیرہ ہے اس طرح کے آرہے ہیں تو ان پر آپ پانچ روپے کا مارجن بھی لے دس روپے کا مارجن بھی لے کیونکہ مارکٹ میں جتنی چھوٹی چیز پر کم مارجن لیا جاتا ہے اتن ہی کسٹمر تک آواز پہنچتی ہے کہ ہاں اس کا ریٹ سہی ہے تو کسٹمر آپ کی دکان پر ریپیٹ ہوتا ہے تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسے لگی ٹپس کیسے لگے آپ ہمیں کمنٹس ضرور کیجئے گا اور ویڈیو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کی تو لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اور زیادہ سے شیئر کیجئے گا اور یادی آپ اور کچھ چاہتے ہیں ہم سے پوچھنا ریڈی میٹ گارمنٹ سے سمبندت ہیں یا کچھ اور جانکاری چاہتے ہیں جو ہم آپ کو دے سکتے ہیں آپ کمنٹس کیجئے ہم کوشش کریں گے آپ کو جانکاری دیں گے میں نے بھی پیچھے کے کچھ کمنٹس پڑے تھے اس میں لکھا تھا کہ سر میں مارچ میں اوپننگ کر رہا ہوں تو مال کہاں سے لاؤں تو دیکھیں آپ یادی مارچ میں اوپننگ کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں اس کا کہ فروری میں آپ اوپننگ کر لیں کیونکہ فروری سے اتنا آپ اوپننگ کریں گے لوگوں کو پتہ چلے گا گرمی آ جائے گی گرمی کا مال رکھے سردیوں کا مال کچھ نہ رکھے اور دوسری بات پروڈیکٹ آپ ایک کسی چیز میں یادی آپ کا بجٹ کم ہے تو آپ یا تو بچوں کا کریں یا بڑو کا کریں اور یہ دی آپ کا جو پیسے کا حساب کتاب ہے وہ صحیح ہے تو آپ بچے کا اور جنٹس کا دونوں کا کر سکتے ہیں یا لیڑی یا لڑکی جنٹس کا دونوں کا کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ کا بجٹ ہو کہنا کا مطلب جب آپ سوپ کریں تو آپ کے بعد میں آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے جس سے کی جو بھی کسٹمر ڈیمانڈ کرے آپ نیکسٹ سپتہ اس کو اپنی دکان پر لے آئے ایک بات اور ٹپس دے دیتا ہوں کسٹمر جب نئی دکان ہوتی ہے جو کسٹمر مانگتا ہے اسے نوٹ کرنا پڑے گا آپ کو جو نوٹ کر لوگے وہی پروڈیکٹ آپ دکان پر لے آنا آپ کی گارانٹیڈ ایک سال کے اندر بہت اچھی دکان چلنے لگے گی یادی آپ نے نوٹ نہیں کیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ دکان میں اپنی پورتی نہیں کر پاؤ گے پروڈیکٹ پورتی نہیں کر پاؤ گے اتنے آئیٹم ہیں بجٹ آپ کا بناتا ہے وہ لے کر کے آنا ہے تو دھنے واد تینکیو ویڈیو ہم پھر ملیں گے تب تک کے لئے گوڑ بائی ٹاٹا and see you thank you very much